مدر پردیش میں بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس بار وہ دو سو سے زیادہ ٹو ہنڈیڈ پلس سیٹیں جیتے گی کانگریس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک سو پچاس ون ففٹی سیٹیں جیتنے والی ہے اور دونوں دل ایک دوسرے کے دعویٰ کو یہ کہہ کر خارج کر رہے ہیں کہ مگری لال کے حسین سپنے دیکھے جا رہے ہیں اب سوال یہ اٹھا ہے کہ مگری لال کے حسین سپنے آخر دیکھ کون رہا ہے اور دونوں دل جو دعوے کر رہے ہیں ان دعووں کو حقیقت میں بدلنے کی راہ میں کیا کیا چنوٹیاں ہیں دیکھئے ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ارون تیواری کی یہ خاص ریپورٹ ہمارا انٹرنل اسٹیسمنٹ ہے کہ ہمیں ایم پی میں ایک سو پچاس مجھے جا رہی مدھیا پردیش میں بی جے پی کا دو سو سیٹیں جیتنے کا دعویٰ ہے اور کانگریس کا ایک سو پچاس سیٹیں کس کے دعوے میں کتنا دم ہے کیا دونوں خواب دیکھ رہے ہیں آخر کار کس آدھار پر دعوے کیے جا رہے ہیں پہلے بات کرتے ہیں بی جے پی بی جے پی کو بھروسہ ہے کلیان کاری یوجناؤں پر بھوٹھ مینجمنٹ پر اور کاری کرتاں کی محنت پر اب کانگریس آخر کس آدھار پر دعوے کر رہی ہے تو کانگریس کو بھروسہ ہے بی جے پی کے خلاب انٹی انکمبنسی پر جنتہ سے کیے وعدوں پر اور الیکشن مینجمنٹ پر یہ تو بات ہوئی پارٹیوں کے اپنے بھروسے کی مگر دعووں کا آنکھنوں کے آدھار پر وشلے شڑ کریں تو بی جے پی پچھلے چناؤں سے 91 سیٹیں زیادہ اور کانگریس 36 سیٹیں زیادہ جیتنے کا دعوے کر رہی ہے کیا دونوں دل اتنی سیٹیں اپنی جھولی میں واپس لا پائیں گے بی جے پی کی بات کی جائے تو موجودہ اسثیتی میں بی جے پی کے ویدھائکوں کی سنخیہ ہے 127 اور 2018 کے چناؤں کے بعد یہ آنکھڑا تھا 109 2018 کے حساب سے ہی آنکھلن کریں تو 200 پار کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے بی جے پی کو 91 سیٹیں زیادہ جیتنا ہے اور موجودہ سنخیہ کے حساب سے 73 سیٹیں زیادہ جیتنا ہوگا ہی مگر کیا یہ اتنا آسان ہے جانکاروں کی رائے میں پچھلے ہی سال ہوئے نگر نگم اور پنچائتوں کے نتیزوں کا وشلیشن ضروری بی جے پی نے نگر پالی کا اور نگر پریشدوں میں تو 52 سالوں کا اتحاز بدل گیا بی جے پی کے دو سو پار کے کانفیڈنس کا ایک آدھار یہ بھی ہے جانکاروں کی رائے میں بھلے ہی نگریے نکائے چناؤ میں کانگریس کا پردرشن بہتر نہیں رہا لیکن بیٹے 23 سالوں میں کانگریس نے پانچ نگر نگم چناؤ جیت کر سب سے بہتر پردرشن کیا ہے بہرحال بی جے پی کے سامنے گوالیر چمبل مہاکوشل اور مالوہ پڑی چناؤتی ہیں ان تینوں کشتروں کو ملا کر ہوتی ہیں 138 سیٹیں 2013 اور 2018 کے چناؤ کی تلنا کریں تو 2013 کے چناؤ میں بی جے پی کو 100 سیٹیں ملی تھیں اور کانگریس کو ملی تھیں 34 سیٹیں پی ایس پی اور نردلیوں کو 4 سیٹیں حاصل ہوئی 2018 کے چناؤ میں بی جے پی کو 48 سیٹیں ملی تھیں اور کانگریس کو 50 بی ایس پی اور نردلیوں کے خاتے میں گئی تھیں 5 سیٹیں یعنی 2018 میں بی جے پی کو 2013 کے مقابلے 52 سیٹوں کا نقصان ہوئی 2018 میں کانگریس کو 2013 کے مقابلے 51 سیٹوں کا فائدہ ہوئی اور نردلیوں نے بھی 1 سیٹ کا اضافہ تھا ساف ہے کہ بی جے پی کو ان 52 سیٹوں کا گڑھا بھرنا ہے اب کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کو موجودہ اسٹھیتی کے آدھار پر 150 سیٹیں جیتنے کے لیے 54 سیٹیں اور چاہیے 60 سیٹیں اور کانگریس کو ملی 29 وہیں انگی کے خاتے میں دو سیٹیں گئی تھیں یعنی یہاں بھی بی جے پی کو چار سیٹوں کا نقصان ہوا ہے اور کانگریس کو پانچ سیٹوں کا فائدہ ہے یعنی بی جے پی کو کل 56 سیٹوں کی خائی کو پاٹنا ہے وہیں 200 سیٹیں لانے کے لیے اسے 40 اور سیٹیں جیتنا ہے بی جے پی کا ٹارگیٹ بڑھا ہے کانگریس نے 50 کم سیٹوں کا ٹارگیٹ رکھا ہے اس لحاظ سے وی جے پی کے سامنے چنوٹی زیادہ ہے کانگریس نے بھلے ہی ٹارگیٹ کم رکھا ہے مگر ابھی جو سیٹیں ہیں اسے بچا کر رکھنا اس کے سامنے بڑی چنوٹ اب یہ آکڑا پار کیسے ہوگا یعنی سارا زور چہروں پر ہی ہوگا دسوطر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کریں ہمارا ایپ دسوطر آپ ہماری خبریں دسوطر.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر، فیس بوٹ اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس ایپ نمبر 7000024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوطر موسیقی